موسیقی 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 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور آپس میں تفریق پیدا نہ کرنے کی تلقی ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز الشیخ نے میدان عرفات میں دیا قدبہ حج ہندوستان کو انقلاب کی راہ پر گامزن کرنے تبدیلی ضروری ابھی پولیسی کی تبدیلی سے بنے گا نیا بھارت مارش چکے شولاپور میں جلسے عام سے بیار سربراہ کے سی آر کا کتاب تلنگانہ میں ملک کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل پارک کا قیام ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کیا انکشاف موسیقی وزیراعلا کے سی آر نے آر ٹی سی کو خسارے سے بچانے میں کامیابی کی حاصل ایم جی بی ایس میں خون کی احتیاء کیمپ کے ستائی تخریب سے ریاستی وزیر عجی قبار کا خطا سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کی تقروری کا عمل آخری مرحلے میں اٹھائیس پولیس ٹرنگ سینٹرز میں دی جائے گی تربیت دی جی پی مہندر ایڈی نے آئی جی ترن جوشی کے ساتھ تربیت کے انتظامات کا لیا جائزہ دلہ گناہ اور آنڈ پردیش میں سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ عام آدمی کا جینا ہوا محال ہری مرچ کی قیمت فی کلو دو سو روپیے ٹماتر اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی ہوا اضافہ اور امریکہ میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروس کی رسائی کو بڑھانے کا منصوبہ بائیڈن نے بیالی سرب دورت کے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پروگرام کا کیا اعلان اور اب خبر تفصیل سے حج کے رکن آزم وقف عرفات کی اداگی کے لیے پچیس لاکھ کے خریب فرزاندان اسلام میدان عرفات میں جبا ہوئے جہاں انہوں نے مسجد نمرہ میں عبادت کے ساتھ ساتھ عرفات کے میدان میں خود بحج بھی سنا عرفہ کی نمرہ مسجد سے خود بحج دیتے ہوئے ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں داقل ہوگا اور یہی اصل کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ دنیا میں فیصلہ اور حکم صرف اللہ تعالی کا ہی چلتا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ نے اللہ پاک نے بھی بہت سی عبادات اور اطاعت کو سبب بنا دیا ہے عرفات کے میدان میں سبب جمع ہیں اور اس کی اطاعت کو حاجیوں کو بھی اسی وجہ سے فرض کر دیا ہے یہ نماز بھی ہے حج بھی ہے اجتماع بھی شریعت نے تقافل کا بھی کہا ہے اور خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی کفالت کریں ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزید الشیخ نے کہا کہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے دنیا میں ہر نبی کو ہر قوم امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ ہدایت پائیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے اخرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں رب العالمین کے سبا کوئی معبود نہیں اور دنیا پوری قتم ہو جائے گی صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی ان کا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے سبا دنیا میں کوئی معبود برحق نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اصلاحی کاموں میں اللہ کی مخلوق کی معاملت کرنے میں مدد کرتے رہیں اور نماز قائم کریں پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت کی جائے اور جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ تیس روزے بڑے احتمام کے ساتھ رکھے اور جو شخص صاحب استطاعت ہو اسے چاہیے کہ بیت اللہ میں حج کرے جو اس پر فرض کر دیا گیا ہے ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سبا کوئی معبود برحق نہیں نماز کا قائم کرنا زکاة کا دا کرنا روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا جو کہ سب اسلامی فرائض اسلام کے رکن ہیں اور خیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور نظام قائم ہوگا ہر قسم کی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خدوے میں لوگوں کو اشارت فرمایا کہ تم سب کا ایک ہی اللہ ہے ایک ہی معبود ہے اور آج عرب ہوں عجم ہوں یا دنیا کے کسی ملک سے بھی لوگ آئے ہوں آج ان میں کوئی فرق نہیں سب ایک لباس میں ہیں ایک مخصوص احرام میں اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں کوئی امیر یا غریب نہیں اور نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا رشاد گرامی ہے کہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے کہ تم سب کا مختلف ہونا مختلف ممالک سے ہونا اور مختلف رنگوں کا ہونا لیکن اللہ کے حضور میں ساری مخلوقات ایک جیسی ہے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کریں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو کوئی دنیا کے کسی ملک سے بھی ہو کسی بھی رنگ یا کسی بھی ردوے کا ہو سب آپس میں اللہ کی نظر میں ایک ہیں نوکٹر شیخ حسین عبدالعزیز علشیخ نے کہا کہ جو حاجیوں کے خدمت کے اوپر معمور ہے آپ کے خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں ولی اہد کے لیے بھی دعا کریں خادم الحرمائن شریفہن ملک سلمان بن عبدالعزیز ان کے ولی اہد محمد ابن سلمان کے لیے بھی دعا کریں ان کے لوگوں کے لیے بھی جو خدمات انہوں نے پیش کی ہیں اللہ انہیں قبول کرے اور ان کو استقامت تتا فرمائے تلگرہ کیا وزیرالعہ بی آرس سربراہ کے چنشکر راو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو ایک نئی صبح کی طرف انقلاب کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مارشتہ کے شولپورزلے کے سرکولی گاؤں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے ممالک جیسے جنوبی کوریا جاپان سنگاپور ملیشیا نے کافی ترقی کی ہے انہوں نے سوال کیا کہ چین کبھی غریب بلک تھا لیکن اس نے کافی ترقی کی ہے اس پر ہم غور کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے پوچھا کہ ماراشتہ میں کس پارٹی کو اختدار نہیں بلا عوام نے کانگریس شوسنہ اور بی جے پی کو اختدار دیا لیکن یہ پارٹیاں عوامی خواہشات کی تکمیل نہیں کر پائیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مراتھی نہیں جانتے لیکن وہ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماراشتہ ایک بڑی اور امیر ریاست ہیں انہوں نے ان پر کسی کی بی ٹیم ہونے کے الزام پر کہا کہ ہم کسی کی نہیں کسانوں دلیتوں اور اخلیتوں کی ٹیم ہیں انہوں نے اب کی بار کسان سرکار کنارہ لگایا انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے وہ ہندوستان کو بدلنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آبی پالیسی کو تبدیل کریں گے ایسا کرنے سے ہی نیا بھارت بنے گا انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئلے سے برخی سولار پاور ہائیڈرو پاور اور تھرمل پاور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئلے کے زقائر اربونٹن میں ہیں کسی آر نے کہا کہ جب کوئلے کے کافی زقائر ہیں تو برخی کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے وہ نے کہا کہ ہائیڈرو سولار اور کوئلہ متوازن ہو جائے تو ملک بھر میں بجلی کا مسئلہ نہیں رہے گا وہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سو پچیس سال کے لیے کافی کوئلہ ہے تلنگرہ حکومت کسانوں کو چوبیس گھنٹے مفت برقی فراہم کری ملک کے کسان متحد نہ ہوئے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تلنگرہ حکومت معذور افراد کو چار ہزار روپے وظیفہ دے رہی ہے وہ نے کہا کہ اگر مہارشتہ میں بیارس حکومت آتی ہے تو تمام فلاہی پروگراموں کو نافذ کیا جائے گا معمر افراد کو وظیفہ دیا جائے گا چند شکر راؤ نے کہا کہ امریکہ میں سیاہ فارموں کو کافی حراسہ کیا گیا تھا لیکن وہاں کے عبام نے براک اوبامہ کی جیت کو اقینی بناتے ہوئے اس کا خرص چھکا دیا وہ ہندوستان میں بھی ایسی ہی تبدیلی اور کسانوں کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرانی پورٹل کے ذریعے تلنگانہ میں ارازیات کو ڈیجیٹل کیا گیا انہوں نے کہا کہ مرکز کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا ہے لیکن وہ ارازیات کو ڈیجیٹل کیوں نہیں کر رہا ہے وزیراعظم کہتے ہیں میکن انڈیا لیکن انہوں نے سوال کیا کہ ہر گلی میں چینی بازار کیوں نظر آتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ دیوالی پر چین سے پٹاکے اور رنگ کیوں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تبدیل ہی ہر چیز کا حل ہے انہوں نے اب کی بار کسان سرکار کے نارے لگائے مہاراستر راج کے اس پاون بھومی کو پاون دھرتی کو میں پرنام کرتا ہوں ہمارے سو بھاگی ہے میرے ساتھ آئے ہوئے منتری منڈل آمدار خاصدار تلنگانہ راج کے بالکے جی نے ہمارا بہت ہی اچھے انداز میں ساغت کیا اور بہت ہی سمماند نائک ویٹو باجی کے چرن میں ماتہ ٹیکنے کا ہمیں جو درشن دلوائے اس چیز کے لئے میں ان کے آباری ہوں میں دنیاواد بھی ان کو دیتا ہوں مہاراستر راج کے بی آر ایس کسان ویباک کے ادھیاکش سی مانک راو قدم جی ہمارے سینئر نیتا سی شنکران دونڈگے جی آپ کے لوگ پری نیتا آپ کے دل جیتنے والا نوجوان طاقتور نیتا بھگیر ادبال کے جی آواز کم آئی ہے یہ بھگیرت ہے آگے چل کے پورے چندرباگ کا پانی منگلوڑ میں لانے والے ہیں ان کے نام ہی بھگیرت ہے منچ پر اپستیت نیتا گن سبا میں اپستیت بھائیو بہنو اور ماہو میں آپ سبھی کو پرنام کرتا ہوں ان دنوں میں یہ ایک پرارتنا سب سے پہلے آپ سے کروں گا میرے جو بھی شبد ہے آپ کے سامنے آپ سن کے یہی مد بھول جائیے اپنے گاؤں جا کے ضرور اپنے مطر اور اپنے فیملی میں چرچہ کیجئے اپنے گاؤں میں چرچہ کیجئے اتنا میرا پرارتنا ہے ان دنوں ایک بات مجھے بہت ستاتا ہے میں ہر سبا میں کہہ رہا ہوں مہارا سمیں کہ آج ہمارے دیش کے لکش کیا ہے بھارت کا لکش کیا ہے دیش کا کوئی لکش ہے یا بینہ لکش کے ہم گمراہ ہو گئے ہم بٹک رہے ہیں اندھیرے کے راستوں میں کیا ہو رہا ہے اس دیش میں ایک بار پرتی بھارتی کو اس بارے میں سونچنے کی بہت سکت سمیں آ چکا ہے یہ وقت ہے اس سمیں کا آزادی کا جنگ ایک وقت تھا جن قربانیوں کے فل ہم کو ملا لیکن آج ایک اور آزادی کی جنگ لڑنا چاہیے اس پرکار کا ہی ایک نیا اومنگ سے ایک نیا سویرے کا دشا میں پورے بھارت کو چلنا چاہیے کرانتی کے مارک پر اس لیے کہ آزاد ہوئے ہم بھارت پچھتر سال گزر گئے پچھتر سال کوئی کم سمجھ نہیں ہوتا ہے دنیا بھر میں کئی دیش ہے جو ہمارے سامنے ہی کہاں سے کہاں پہنچ گئے جیسا کہ ساؤتھ کوریا ہے جیپان ہے سنگپور ہے ملیشیا ہے ہمارے سے جیوگرپکلی کنیکٹڈ ہے ہمالائی کے اس پار میں چین ہے آج چین کا ایک سامنے میں چین ہم سے گریب تھے 1982 تک اس کے آج آج کا چینہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں اس بات کو ہر کسی کو سونچنا چاہیے چناؤ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی جیتی جاتا ہے کتنے پارٹیوں کو ہم نے سپورٹ کیا اور مہاراستہ جیسے راج میں مجھے ایک پارٹی بتائی ہے جن کو اوسر نہیں ملا ادھکار نہیں ملا کانگریس تو پورے پچاس سال راج کیا اس کے بعد میں راستہ وادی کو بھی آپ نے موقع دیا شیو سینہ کو آپ نے موقع دیا بھاجپا کو بھی آپ نے موقع دیا کرنا چاہتے تو ان میں سے کوئی ایک تو کرتے اُلٹا یہ کہہ رہے ہیں تلنگانہ کے جیسے چھوٹے سے راج میں کم سمجھے میں نیا نویل راج میں کسانوں کے بھلائی کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے میں مراتی بول نہیں سکتا لیکن سمجھ سکتا ہوں بالکے جی نے اپنے باتوں میں سارے بتا دیے تلنگانہ میں کیا کیا سکیم چلتا ہے یہ سکیم تلنگانہ میں پانچ چھ سال سے جب چل رہا ہے مہاراستہ میں کیوں نہیں مہاراستہ تو بہت بڑا راج ہے ستھر راج ہے دنوان راج ہے یہاں کس چیز کی کمی ہے اُلٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ کا جو بھی ماملہ ہے وہ بھول بھولیا ہے اگر مہاراستہ وہ کر دے تو مہاراستہ سرکار کا دیوالہ نکلے گا تلنگانہ کے وزیراعالہ و بی آر سرورہ کے چند شکر راو نے دوسرے دن بھی پڑا سری آصد مہاراستہ میں اپنے دورہ جاری رکھا وہ آج صبح شولہ پور سے پنداری پور پہنچے جہاں انہوں نے وٹھل رکمنی مندر میں درشن کی ہے اس موقع پر وزیراعالہ نے ملک کسانوں کی بہتری اور بہبود کے لیے پرارتھنا کی ان کے ساتھ بی آر اس ایم پی نامانہ گیشور راو راج اسطبہ کے ارکان جیسن تشکمان دیدہ مدر راو تلنگانہ کے کئی مزرار کانس امیلی ارکان کونسل بھی موجود تھے مندر میں آمد پر پجاریوں اور منتظمین نے وزیراعالہ کا پرتباق استقبال کیا خصوصی پجا کے بعد وزیراعالہ نے قریبی گاؤں میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ جاس منقلت کیا جس میں مقامی لیڈران نے بی آر اس پارٹی میں شمولیتیں اختیار کی وزیراعالہ کے دورے کے پیش نظر مہاراشتہ میں بھارت راستہ سمیتی کے کارکن بڑی تعداد میں پندہ ریپور پہنچے بعد ازاں وزیراعالہ کے سیار ہیدر آباد کے لیے ربانہ ہو گئے تلنگانہ کے زیر ونگل میں کاکتیا ٹیکسٹرائل پارک قائم کیا جا رہا ہے کاکتیا مگر ٹیکسٹرائل پارک ملکہ سب سے بڑا ٹیکسٹرائل پارک ہوگا ریاست کے وزیر آئی ٹیو بلدین اسمنس کے تارکرمہ راؤنیز بات کا انکشاف کیا سوشل میڈیا کے ایم پلیک فارم ٹویٹر پر سرگرم تارکرمہ راؤنیز خصوص میں زیر تعمیر پارک کی تصاویر کو پوسٹ کرتے ہوئے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ یہ ٹیکسٹرائل پارک تقریباً ایک ہزار تین سو پچاس اکر رغبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے وہ نے کہا کہ وزیر آلہ آئندہ چند ماہ میں کائٹکس کے یونٹس کا بھی افتتاق کریں گے ترمیر آئی ٹی سی کے ذریعہ دیاست بھر کے ایک سو ایک علاقوں میں خون کی اتیہ کیمپس منقض کیا گیا وزیر ٹرانسپورٹ پی آج اکمان نے ہزارباد کے ایم جی بی ایس بس ٹینڈ میں خون کی اتیہ کیمپ کا افتتاق کیا پروگرام میں آئی ٹی سی کے مانیجنگ ڈیکٹر وی سی سجنار کے رابہ دیگر آلہ حدداروں نے شرکت کی آئی ٹی سی کئی سالوں سے خون کی اتیہ کے کیمپس کا احتمام کر رہا ہے جس کے ذریعہ عوام میں خون کی اتیہ کے بارے میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے ریاست کے تمام ڈیپوز اور بڑے بس ٹیشنوں پر خون کی اتیہ کیمپ منقض کیے گئے اس موقع پر وزیر آج اکمان نے ایم جی بی ایس بس ٹینڈ پر کھانے پینے کے سٹیالوں کا بھی مہینہ کیا انہوں نے آٹی سی بسوں میں مسافروں کی سہولت کے بارے میں مسافرین سے معلومات حاصل کی وزیر آج اکمان نے اس موقع پر کہا کہ آٹی سی کی ترقی کے لیے عوام کی طرف سے تعاون حاصل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں میں آٹی سی اداروں میں مسائل ہیں اور تلنگانہ آٹی سی ان کے مقابلے کافی بہتر ہے وزیر آج اکمان نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد زیادہ افراد ایم جی بی ایس اور جی بی ایس بس ٹینڈ سے سفر کر رہے ہیں ان دونوں جگہوں پر سہولیات بہتر ہونی چاہیے حیدرباد ایک عالمی شہر بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ نے آٹی سی کو خسارے سے بچانے میں کامیابی حاصل کیا آٹی سی کا منیجنگ ڈیکٹر سجنار نے کہا کہ آٹی سی کی جانب سے نئے پروگرام متعروف کرائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر میں جلدی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی سجنار نے کہا کہ اس سال 160 بس ٹینڈز کو جدید بنایا جائے گا ریاست میں انقریب 14,821 پولیس کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹرز جوائن کریں گے تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بیٹ کے طے سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کی تخریق عمل آخری مرلے میں پہنچ گیا ہے انہوں نے ریاست کے 28 پولیس ٹریننگ مراکز میں تربیت دی جائے گی اس سلسلے میں ڈی جی پی انجنک کمار نے ٹریننگ ریپارٹمنٹ کے آئی جی ترون جوشی کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے متعلقہ تربیتی مراکز میں انتظامات کے جائزہ لیا اس موقع پر مرقضہ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تربیتی پروگرام سپتمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں شروع ہوں گے وہ نے کہا کہ تلنگانہ کے خیام کے بعد سے ہی حکومت نے ریاست میں امن و سلامتی کو برخار رکھنے کو اول انترجی تھی اس کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے سال دوہزار اٹھرہ میں گیارہ ہزار اٹھائیس پولیس کانسٹیبل اور سب انسپیکٹرز اور سال دوہزار بیس میں سولہ ہزار دو سو بیاسی پولیس کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹرز کی بھرتی عمل بلائی اور اب سال دوہزار تیز چوبیس کے لیے حکومت تلنگانہ نے چودہ ہزار اٹھ سو اکیسی جائدادوں کی بھرتی کا حکم دیا ہے ڈی جی پی مائندر اڈی نے بتایا کہ تلنگانہ پولیس اکائیڈمی میں چھت سو تیرپن پی ٹی سی امبر پیٹ میں چھت سو پچاس ورنگل میں ایک ہزار کریم نگر میں چار سو بیالیس مٹچل میں دو سو پچاس سی ٹی سی ہیدرباد میں دو سو پچاس کریم نگر کھمم نظام آباد ورنگل میں دو سو پچاس ٹی ایس اسپیشل پولیس اسفگوڑا میں چار سو کھنڈا پور میں چار سو پچاس ڈیج پلی میں تین سو پچاس اور منشیال میں تین سو پچی سمیت دیگر تربیتی اداروں میں تربیت دینے کی انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تربیت شروع کرنے سے پہلے تمام پولیس ٹرنگ سینٹرز میں بنیادی دھانچہ ضروری تربیتی مواد رہائش کی سہولت بغیرہ تیار کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ عمارت کی مرمت بیت الخلہ کی سہولت اور ریڈنگ روم کے انتظامات کے لیے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں ڈی جی پی نے کہا کہ ٹرننگ کالج میں خالی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے فوری اقدمات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نئے آنے والوں کو اچھے میار کی تربیت دی جائے تاکہ وہ اگلے تیس تا پین تیس سال تک معاشرے کی اچھی تراخد مت کر سکیں انہوں نے کہا کہ پولیس ٹرننگ سینٹرز کے پرنسپلز اور آفسران کو عملے کے لیے رول موڈل ہونے چاہیے ڈی جی پی نے کہا کہ اچھی تربیت سے معاشرے کو بہتر خدمات فراہم کی جائیں گی انہوں نے یاد دلایا کہ ترنگانہ نے تخورات میں خباتین کے لیے تینتیس سویست تحفظات فراہم کیے جس کی ملک پر کئی دوگر ریاستوں میں نظیر نہیں ملتی انہوں نے خباتین ٹرنینز کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم دیا ڈی جی پی نے مشورہ دیا کہ ہیدرباد میں پولیس اکایڈمی میں بہترین پولیس ٹرننگ مواد دست دیا بھئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہیدرباد شہر میں کئی مخامات پر آندھی کے ساتھ بخفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ آج سنتوشنگر، چمپا پیٹ، سعید آباد، سرونگر، شامیر پیٹ، نظام پیٹ، بچوپلی، اوکوکٹ پلی میں بارش کا سلسلہ جاری رہا میچل زلے کے ہیدرنگر، ایلون کالونی، ویوے کنند نگر، دنڈگل، گنڈی، محسمہ، بورم پیٹ کے علاوہ کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے بارش سے سرکوں پر پانی جوا ہو گیا بھڑ سائیکل سباروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس دوران آدل آباد اور نرمل سمیت کئی مقامات پر ہلکی بارش ہوئی کمرن بھی، معاصف آباد، جگتیال، راجنہ سرسلہ، کامر ایڈی، نظام آباد اور منشریال ازلہ میں ہلکی بارش ہوئی دوسری جانب محکم موسمیات نے خبردار کیا کہ چار شبے کی صبح تک کئی ازلہ میں بارش کے امکانات ہیں اس سلسلے میں لوالٹ جاری کر دیا گیا ہے عیدالعظہ کے پیش نظر کاربان کی مجلسی کورپریٹر امسو ہمیں یادوں نے کاربان ڈیویجن کے مختلف کھلے گراج پین پوائنٹس کا دورہ کیا اس دوران کورپریٹر نے کچھرے کی نکاسی اور صفائی کے کاموں کا مہینہ کیا اور جی ایچ ایم سی کے افسران کو کچھرے کی بروقت نکاسی کرنے کی ہدایت دی کورپریٹر کے امراض جی ایچ ایم سی کے صفائی کے ڈی وینکٹ راجو، ایس ایس امیت اور تمام ایس ایف اے موجود تھے اس موقع پر مجلس کے سینئر قائدین، صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے دونوں تلگری آستوں تلگنا اور آدھ پردیش میں سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے ہری مرچ کی قیمت فی کلو دو سو روپے تک جا پہنچی ایک کلو ترائی سیم کی پھلی ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ہے سبزیوں کی قیمتوں میں ساٹھ تاسی روپے کا اضافہ درج کیا گیا چلر فروشی کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا گاجر کی قیمت فی کلو ایک سو بیس روپے درج کی گئی ناموفق موسمی حالات کے سبب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے شہر کے رائیتو بازاروں کے تاجروں نے کہا کہ ٹیماٹر کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو فروخت کرنے کے لیے وہ مجبور ہیں وہ نے کہا کہ مقامی سبزیوں میں کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بانگلورو شولہ پور سے سبزیاں لائی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے ان قیمتوں میں اضافہ کے نتیجے میں عوام میں تشبیش پیدا ہو گئی ہے اور عام آدمی اس سے شدید متاثر ہوا ہے عوام میں اس اچانک غیر معمولی قیمتوں میں اضافہ سے فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے پولیس سیشن بورا بندہ کے حدود میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کو قتل کر دینے کی باددات پر شائع ہیں بورا بندہ پولیس حدود میں میراج علی نے اپنی ہی شریع کے ہاتھ فاطمہ کو مبینہ طور پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا یہ باقیہ آج سبا کی اولین ساتوں میں پیش آئے اس باقی کی اطلاع کے ساتھ پولیس نے مقام باردات پہنچ کر رابطہ کی کاربائی کی بتایا گیا کہ گزشتہ رات میں آبی ویرین چھگڑا ہوا تھا جس کے بعد شوہر میراج علی نے اپنے بیوی کو چاہخصی حملہ کر کے ختل کر دیا میراج علی چیکن شاپ پر کام کرتا ہے فاطمہ میراج علی کے تین بچے ہیں پولیس کو شباہ ہے کہ ختل کی وجہ سے خاندانی جھگڑا ہوا پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تقات کا آغاز کر دیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر دیا مجھے گلی میں سکون سے کھاتے بھائی اور کیا معلوم ہمارے بہن کو مار دیا کھئی کو مارے کیا لڑی تھی زونم ہمیں نہیں معلوم ہے بھائی ہم اپنے گھر پر انچہ کاف ہوں ہمیں نہیں پتا ہے تو وجہ کیا تھی ہمیں آنے کی کچھ بھی نہیں ہمیں پتا ہے بھائی کی وجہ کار ہمار بہن کل گئی رہی گھر پر لیکن کچھ بھی نہیں بتائی ان کو کتنے بچے ہیں تین کب ہوا یہ کب ہوا سام میں سام میں سام میں رات ما کب ہوا ہمیں یہ ہو بھی نہیں پتا ہے ہم اپنے گھر پر رہے ہیں شہر عدرباد میں اسپا سینٹر کے نام پر جسم فروشی کا اڈا چلانے والوں کا حقوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ذراعہ کے مطابق ملازمت دلانگتین کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے اس جسم فروشی کے دلدل میں لڑکیوں کو دھکیلا جا رہا تھا اس اڈے کے مالی کاندھو پردیش سے تعلق نبالی شروطی تھی اٹھارہ گرفتار شدگان میں دس لڑکیاں شامل ہیں شروطی دو سال پہلے ایم بی بی ایس کے لیے یوکرین گئی تھی تاہم فیس کے دائی کے لیے رخم نہ ہونے پر وہ واپس آ گئی معاشی مسائل پر اس نے اسپانسر کے نام پر وہ جسم فروشی کا اڈا چلانے لگی ایک اطلاع پر پولیس نے شائر کے بنجر آہل رونا بدس پر باقی اس اسپانسر اسپاس انٹر پر چھاپا مارا پولیس نے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ مسائل کے نام پر اس جسم فروشی کے کام کر بایا جاتا تھا پونے ممبئی حیدرباد سے تعلق نبالی لڑکیوں کو اس جسم فروشی کے دلدل میں فسا جا رہا تھا سابق رکھنے جی سبا اس رام چند ریڈی چل بسے بینوں سالہ ریڈی کچھ عرصے سے عمر سے متعلق صحت کے مسائل کا شکار تھے انہوں نے شائر عزباد کے بنجر آہل میں واقعی اپنی قیامگاہ پر آخری سانس لی ان کی موت پر وزیرالہ تلنگانہ کے چنشکر راہ انہیں گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے غمزدار کانخاندان سے تازیت کا اظہار کیا انہوں نے سیدھی پیٹ کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے عباب کے لیے مختلف حیثیتوں سے رام چند ریڈی کے خدمات کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ کمیلس لیڈر ریڈی نے تلنگانہ مسلح جدوجہد میں حصہ لیا تھا ان کے خدمات ناخابلے فراموش رہی ہیں وہ سر پنچ سے ایمیلے اور پھر ایم پی بنے تھے ان کے خدمات بیشتر لیڈروں اور خود ان کے لیے ایک جذبہ ہے زلے کامرڈی کے بھکنور خومی شہرہ نمبر چمالیس کی ٹول گیٹ کو تید رفتار کنٹینر لاری نے ٹکر دے دی اس حاصے میں ٹول گیٹ کے حلکار زخمی ہو گئے کل شب حیدرباد سے ندہ مباد قسم جانے والے کنٹینر کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نصی میں کنٹینر ٹول گیٹ سے ٹکر آ گیا اور ٹول گیٹ کے حلکار زخمی ہو گئے حاصے پر برہم ٹول گیٹ کے ہلکاروں نے کنٹینر کے ڈرائیور پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے زخمیہ ہلکاروں اور ڈرائیور کو علاج کے لیے حیدرباد رمانہ کر دیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمہ درج کر لیا کریم نگر ون ٹاؤن پولیس نے نابالغ لڑکی کو حراسان کرنے پر چھے افراد بشمول پانچ نابالغ لڑکوں کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا پولیس کے مطابق دسویں جماعت کی طالبہ انٹرمیڈریٹ کے طالبین سے محبت کر دی تھی ایک سال پہلے لڑکے کے دو دوستوں نے ان دونوں کی قابل اطراز تصاویر اور ویڈیوز لے لی اور لڑکی کو حراسان کرنا شروع کر دیا پولیس نے کہا کہ ان دونوں نے لڑکی کے بالدین کو اس لڑکے کے ساتھ اس کی محبت کی اطلاع دینی کی دھمکی دیتے ہوئے اپنی جنسی قاہشات کی تکمیل کی تھی بعد ازاں دیگر تین لڑکوں نے بھی لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اس حراسانی سے تنگا کر لڑکی نے اپنے بالدین کو اس بات کی اطلاع دی جنہوں نے پولیس کو متعلق کیا پولیس نے اس لڑکی کے بائی فرنڈ کے ساتھ ساتھ دیگر پانچ کے خلاف پوکس ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا تلیگن ایکسپس پر مختبر ایک کابر کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی